ہیلو ایوریون دونوں چینلز پہ آپ کا سواگت ہے تو یہاں پہ ہم لوشنٹ جو چکے ہیں وہ کر رہے ہیں اور پوائنٹ نمبر سکسٹین ہے برامن سامراجے یا پھر آپ ایک طریقے سے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ موریوتر جو کال تھا اس کے بعد موریوں کے بعد جو ہے کیا ہوا تھا تو آپ اس کو برامن سامراجے یا پھر موریوتر کال بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہاں پہ کیا ہوا تھا تین ونز تھے ایک تو آپ کو سامنے ہی دکھ رہا ہے شنگ ونز اور دوسرا تھا یہاں پہ کنو ونز اور تیسرا ونز تھا یہاں پہ سات وہن اس کال کے دوران یہ تین جو راج ونز تھے انہوں نے باری باری جو ہے سب سے پہلے شنگ ونز کے راجاؤں نے پھر کنو ونز کے راجاؤں نے پھر سات ونز جو تھا اس کے راجاؤں نے یہاں پہ شاشن کیا تھا پھر کیا بات ہوئی پھر بات یہ ہوئی کہ یہاں پہ ہمیں اس چھوٹے سے مطلب انش میں ہمیں بہت سارے چینجز دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں پہ سب سے جو بہتر جو بات ہے وہ برہمن سامراجی جو نام دیا گیا ہے وہ یہاں پہ یہ پرباہو دیکھا جاتا ہے سماز کے اوپر جو برہمن سامراجی ہے وہ اوبر کے آتا ہے ایک طریقے سے یہاں پہ اور دوسری بات کیا ہے وہ ہم جو ہے آگے جو ہے پڑھیں گے تو تب ہمیں ساتھ کی ساتھ پتا چلتا رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ نام جو ہے آپ نے سنے ہوئے ہوں گے لیکن اتنا زیادہ امپورٹنس ان راجاؤں کو یا اس ونس کو جو جو یہ تینوں ونس تھے ان ونس کے راجاؤں کو اتنا امپورٹنس دیا نہیں جاتا ہے اگر بات کریں تو لیکن انہوں نے مغد پہ راج کیا ہے کوئی چھوٹی مطلب بات نہیں تھی تو اس لئے ان کو بھی امپورٹنس دی جاتی ہے کئی بار ونس کے حساب سے پوچھ لیا جاتا ہے تو پہلے کس نے کیا تھا بعد میں کس نے کیا تھا یہ کون سے ونس کا راجہ تھا ہے نا اس طریقے کی چیزیں ہو سکتا ہے پوچھی جائیں تو دیکھئے پوششمتر سنگ جو تھا جس نے سنگ ونس کی جو ہے نیو ڈالی تھی وہ جو ہے برامن جاتی سے بلونگ کرتا تھا جو سنگ ونس کے ساشک تھے انہوں نے جو رازدھانی جو موریا جو ساشک تھے انہوں نے رازدھانی جو ہے جیدہ تر کونسی رکھی ہوئی تھی پاتلی پتر رکھی ہوئی تھی کچھ کچھ چینج کر لیتے تھے بڑ پاتلی پتر جو ہے جیدہ تر موریا جو سمرات تھے انہوں نے رکھی تھی لیکن اس نے کیا کیا تھا ویدیشہ میں اس کو جو ہے لے آیا تھا انڈو یونانی ساشک تھے ایک منانڈر انہوں نے جو ہے پوشیا مطر جو سنگ تھا ان کو جو ہے پراجت کیا تھا منانڈر کو پوشیا مطر شنگ نے ٹھیک ہے انڈو یونانی ساسک تھا یہ ایک منانڈر سنگ جو ونس کا راجہ تھا پوشیا مطر شنگ جو تھا اس نے دو بار آشو میں جو ہے یگ کروایا تھا اور اس کے لیے اس کی جو بہت زیادہ مطلب مدد کی تھی اس یگ کو کرنے میں وہ پتنجلی نے ان کی جو ہے کافی حد تک مدد کی تھی برہود ستو پہک اس کا نرمانڈ جو ہے کس نے کروایا تھا پوشیا مطر شنگ نے کروایا تھا شنگ ڈائنسٹری کا یہ راجہ تھا سب سے فیموس جو ہے راجہ تھا یہ سنستاپک بھی تھا ایک طریقے سے پوشیا مطر شنگ ونس کا ہے نا تو شنگ ونس کا انتیم ساسک کون تھا دیو بھوتی تھا دیو بھوتی شنگ ونس کا انتیم ساسک تھا یہ دیو بھوتی اس کی ہتیا کر دی گئی تھی تیہتر عیسیٰ پورو میں یعنی کہ تیہتر بی سی میں اس کی ہتیا کر دی گئی تھی اور واسودیو نام کے بندے نے اس کی ہتیا کی تھی اور جو یہ واسودیو تھا نا یہ کیا تھا یہ اماتیہ تھا اماتیہ مطلب منتری انہی کا منتری تھا یہ تو اس نے جو ہے ہتیا کر دی اس کے بعد یہاں پہ کنو ونس کی جو ہے ستھاپنا اس نے کی تھی اور جو کنو ونس تھا اس کا انتیم راجہ کون تھا سو شرما جو ہے اس کا انتیم راجہ تھا اور اس کی جو ہے ہتیا کس نے کی تھی اس کی ہتیا کی تھی ایک سموک نام کے ویکتی نے اس کی ہتیا کی تھی اور جو سموک تھا اس نے جو ہے وہاں پہ مگد پہ سات واہن جو ونس تھا اس کی ستھاپنا جو ہے کی تھی ہے نا تو اس طریقے سے جو ہے یہ کئی بار یہ سیکوینس پوچھ لیا جاتا ہے کئی بار نام پوچھ لیا جاتے ہیں تو اس طریقے سے یہ چیزیں ہوئی تھی کچھ تو یہاں پہ بھی ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا سموک نے ساٹھ عیسیٰ پورو میں شو شرما کی ہتیا کر دی تھی اور سات واہن ونس کی ستھاپنا کی تھی یہ ساٹھ عیسیٰ پورو جو ہے میں نے آپ کو نہیں بتایا لیکن کچھ کچھ چیزیں آپ کو آئیڈیا آگئی ہوں گی کس طریقے کی چیزیں یہاں پہ اس کال کے دوران ہوئی تھی موریوں جو ساسن تھا اس کے بعد سات واہن لگوگ آندر پردیس کے آس پاس کا جو اکشتر تھا وہاں پر انہوں نے شاشن کیا تھا ان ساسکوں نے اپنی رازدھانی جو ہے پرتیسٹھان جو کی گوداوری ندی کے کنارے تھی وہاں پہ استاپت کی اور پرتیسٹھان جو ہے کہاں پہ ہے اورنگاباد میں ہے مہاراستر کے اورنگاباد میں سات واہن ساسن کے پرمک ساسک جو کون تھے ریموک شات کرنی گوتمی پتر شات کرنی وشست پتر پلو ماوی یگ شری شات کرنی تو مطلب کیا ہے کہ یہ کچھ جو ہے سات واہن ونس کے ساشک تھے جن کے نام ہم دیکھ رہے تھے سات ورن شات کرنی جو ساشک تھے انہوں نے دو اشومید یگ کروائے اور ایک راج سوئے یگ جو ہے کروائے تھا اور جو اپنے پوششمیتر شنگ ہیں انہوں نے بھی دو جو ہے اشومید جو ہے یگ کروائے تھے تو اس طریقے کی چیزیں جو ہے پوچھ لی جاتی ہیں ہم سے سات واہن ساسکوں کے پاس سمیں کے پرسد جو ساہتکار تھے سات ونس جو تھا جس سمیں پر چل رہا تھا تو اس سمیں کے جو پرسد جو ساہتکار ہوئے ہیں حال اور گناہڈھے تھے حال نے گاثہ سپت گاثہ سپت شتی اور گناہڈھے نے برہد گاثہ نامک پستکوں کی سات واہن ونس کے شاشن کے دوران جو ہے رچنا کی تھی سات واہن ساسکوں نے چاندی تامبے سیسا پوٹین سوری پوٹین نہیں پوٹین کانسے کی جو ہے مدراؤں کا پرچلن کیا تھا اس کے بعد جو ہے سات واہن جو ساسک تھے وہ اپنا سکہ ڈھالنے میں جو ہے داتو کا استعمال کرتے تھے سیسے کا استعمال کرتے تھے اور وہ سیسا جو ہے سات واہن ساسن جب چل رہا تھا تو وہ سیسا جو ہے کہاں سے منگواتے تھے وہ لوگ روم سے جو ہے سیسا منگواتے تھے برہمنوں کو انودان میں دی جانے والی نے کس سمیہ پر کیا گیا تھا یا کس ساشن کے ساسکوں نے کیا تھا تو سات واہن ساسکوں نے ہی سب سے پہلے یہ جو پرتھا ہے جو برہمنوں کو جو دیا جاتا ہے دان دیا جاتا ہے بھومی کا دان دیا جاتا ہے تو وہ جو ہے سات واہن ساسکوں نے سب سے پہلے شروع کی تھی سات واہن ساسکوں کی راجکیہ بھاشا پراکرت تھی اور جو لیپی تھی وہ کون سی تھی وہ برہمی لیپی تھی سات واہنوں میں ساتھ واہنوں میں ہمیں ماتری ستاعتمک ڈھانچے کا آبھاس ملتا ہے مطلب وہ پتری ستاعتمک ڈھانچے میں وشواس رکھتے تھے لیکن ماتری ستاعتمک جو ڈھانچہ ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا تھا لیکن ان کا جو سسٹم چلانے کا جو راجکل سسٹم چلانے کا جو طریقہ تھا وہ پتری ستاعتمک تھا پریوار ہمیں ماتری ستاعتمک ہمیں دیکھنے کو ملتے تھے پھر ان کے جو راجہ تھے ان کے نام جو ہے ان کی ماتاؤں کے نام پر رکھنے کی اُس سمیع پر جو ہے کیا تھی پرتھا تھی اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ ماتری تندر آتمک جو ہے ساماجی کے جو سرنچنا تھی اس میں وہ ویسواس رکھتے تھے جیسے کی گوتمی پتر واشیشٹی پتر یہ سب جو ہے اُدھارن ہوئے اس چیز کے کہ وہ ماتری ستا آتمک جو چیز تھے اس میں ویسواس رکھتے تھے جو ساماجی کے کائی تھی اس میں ویسواس رکھتے تھے یا ساماجک جو ویوستہ تھی اس میں وہ ماتری ستاتمت ویوستہ میں جو ہے ویسواس رکھتے تھے پھر کیونکہ راج سیہاسن جو ہے اترا دکاری پتر سمجھا جاتا تھا تو اس لیے وہ جو راج چلاتے تھے وہ جو ہے پتری ستاتمت پرناڑی کے انسار جو ہے چلاتے تھے ساتھ واہن ساسکو نے گرامین اکشتروں میں پرشاسن کا کام گولمک گولمک کو سوپا تھا گولمک ایک سینک ٹکڑی کا پردھان ہوتا تھا یہ ایک پد ہوتا تھا یہ پد کا نام ہے جس میں نو رت ہوتے تھے نو ہاتھی ہوتے تھے پچیس گھوڑے ہوتے تھے اور پینتالیس پیدل سینک ہوتے تھے تو سب سے پہلے جو ہے یہ پوچھ لیا جاتا تھا کہ گولمک کیا ہے یہ ایک پد ہے یہ جو ہے ساتھ واہن جو ساشک تھے یا ساشن تھا یا ونس تھا اس ونس کے سمجھ پر یہ ایک پد ہوتا تھا جس کے انترگت نو رت نو ہاتھی نو پچیس گھوڑے اور پینتالیس جو ہے سینک اس کے انترگت جو ہے کام کرتے تھے یہ جو ہے ساماجک جو ساماجک دھانچہ رازنیتک جو دھانچہ ہوتا تھا جس سے ساشن چلایا جاتا تھا یہ اس اکائی کا ایک حصہ ہوتا تھا ساتھ واہنوں کی مہتپون جو کریتیاں ہیں وہ ہے کارلے کا چیتے ایزنتا اور الورا کی گفام کا نرمان امروطی کلا کا وکاس یہ سب جو ہے گنتے ہیں اور شات کرنی اور انے بھی انے بھی ساتھ واہن شاشک دکشنا پتھ کے سوامی جو ہے کہے جاتے ہیں ساتھ واہن راجی نے اتر اور دکشن بھارت کے بیچ میں ایک سیتو کا کام جو ہے کیا تھا اس میں جو ہے آپ امروطی امروطی میں جو تھے نا کہاں پہ گیا وہ امروطی امروطی کلا میں جو ہے آپ گن سکتے ہیں وہاں پہ سطوپوں کا نرمان تھا ٹھیک ہے اور ایک اور سطوپ تھے ناگارجن کونڈ ناگارجن کونڈ ناگارجن کونڈ کے جو ہے سطوپوں کا نرمان بھی جو ہے کب ہوا تھا یہ جو ہے ساتھ واہن جو ساشن چل رہا تھا اسی سمیے پر یہ ہوا تھا اور جو ہے ان کی کیا ویشیشتہیں ہو سکتے ہیں یہ جو ہے چاندی اور جو تامبہ ہے اس کے سکھوں کا جو ہے برچلن انہوں نے رکھا تھا جو ان کا آرثک جو لیندین ہوتا تھا نا آرثک لیندین میں یہ لوگ جو ہے چاندی اور جو ہے تامبے کے جو سکھے ہوتے تھے ان کا جو ہے پریوک کرتے تھے ٹھیک ہے اور یہ اس کو کیا کہتے تھے یہ اس کو کارشان کہتے تھے کارشاپن سوری کارشاپن جو ہے اس سیس کو کہتے تھے جب یہ چاندی اور جو تامبے کے جو سکھے ہوتے تھے ان کو یہ آرثک لیندین کے لیے پریوک کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ سیسے کے جو بنے سکھے جن کا ہم نے جکر کیا تھا ان کا بھی یہ لوگ جکر کرتے ہیں اس سمیے پر ہوتے تھے اس کے جو ہے تین کل ملا کے دھاتوں کے سکھے جو ہے آرثک لیندین میں چلاتے تھے تو یہ جو ہے اس طریقے سے ہمارا جو یہ پوائنٹ نمبر سکسٹین ہے اس کو آپ موریوتر کال بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ اس کو برامن سامراجی بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سب جو ہے چیزیں یہاں پہ ہوئی تھی تو کل ملا کر تین ونس تھے دو تین راجاؤں کے نام مہتو پرن ہیں ٹھیک ہے کنو ونس کا تو جکری نہیں ملتا بس اس میں یہی تھا کہ جو کنو ونس کی ستھاپنا جو ہے واسودیو نے کی تھی اور اس کا پہلا راجہ ہو گیا اور انتیم جو راجہ ہو گیا اس کا لاسٹ جو راجہ ہو گیا وہ جو ہے کون تھا شو شرما تھا شو شرما ٹھیک ہے شو شرما کی جو ہے ہتیہ سیموک نے کر دی تھی اور اس کے بعد سیموک نے سات وہن ونس کی ستھاپنا کی تھی تو سب سے یا تو ہم شونگ ونس کے بارے میں ہی جانتے ہیں سب سے زیادہ اس میں کس کی جکر ملتے ہیں سات وہن سامراجی کی ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ اس میں کس کا جکر ملتا ہے شنگ ونس کا اور تیسرے نمبر پہ ہمیں جکر ملتا ہے اپنے کنو ونس کا کنو ونس کا تو صرف یہی جکر ہے کہ پہلا راجہ کون تھا اور آخری راجہ کون تھا تو بس اتنا سا ہی آج کا ویڈیو ہمارا رہے گا پھر ہم بات کریں گے بھارت کے یون راجے پوائنٹ نمبر سکسٹین تو تھنکس و وچنگ کیپ سپورٹنگ اس تینکیو تھنکیو سو مچ